دوستو آج ہم سکھیں گے سیپیو کے فرنٹ پینل کو ریپیر کیسے کریں یادی آپ کا کوئی بھی بٹن کام نہیں کر رہا ہے تو آپ اس کو یہاں سے کیسے کھولیں گے اور کیسے اس کی ریپیرنگ کریں گے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو میرے اس سیپیو کا یہ ریسٹارٹ کا بٹن کام نہیں کر رہا ہے تو اس کو ہم کھول کے دیکھیں گے دیکھیں گے کہ اس میں کیا خرابی ہوئی ہے کہیں کوئی وائٹ اور ٹھٹاوہ نہیں ہے تو دوستو اس کو کھولنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہاں سے کھولنا ہوگا کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے سیپیو کے اندر سکرو ہو تو اسکرو کو اندر سے کھولنا ہوگا اور آپ کو دونوں سائٹ سے کھول لینا ہے کیونکہ اس کو نکال لیں گے تو پھر وائر کو بھی نکالنا پڑے گا تو میں نے اس کو کھول لیا ہے تو دوستو اس کو یہاں سے کھولنے کے لیے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سیپیو کے اندر اسکرو ہے تو آپ اسکرو کو کھولیں گے لیکن میرے سیپیو میں اسکرو نہیں ہے یہ پین ہے اس پرکار سے لیکن یہ پین ایسے نہیں کھولے گا یعنی آپ کے سیپیو بھی اس پرکار سے پین ہے تو اس کو کھولنے کے لیے آپ اس پرکار کے کسی بھی اسکرو ڈرائیو کا اپیو کر سکتے ہیں یا پھر آپ کے پاس چاکو ہے تو اس کا اپیوب کر سکتے ہیں اور پھر اس جونٹ کے اندر اس کو ڈال کر اس پرکار سے آپ کریں گے تو یہ انلوک ہو جائے گا اس کے اندر جو پن دیا گیا ہے وہ انلوک ہو جائے گا چیار اترپ سے اس کو دبا کر کھول لینا ہے اس پرکار سے یہ بہت ہی آشانی سے کھل جائے گا اب اندر سے آپ کو اس کا وائر ہٹا دینا ہے اس کے بعد میں آپ کو بہت ہی پیار سے اسے لکھا دینا ہے پہلے وائرنگ کو باہر نکالنا ہے اور پھر پرین سے اس کو نکال لینا ہے آپ کو آرام سے نکالنا ہے غلط باجی نہیں کرنا ہے اب دوستو یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو ایک یہ وائر ٹوٹا ہوا ہے ادھر سے ایک یہ وائر ٹوٹ گیا ہے تو اس کو ریپیر کرنے کے لیے پہلے ہم اس ورٹن کو باہر نکال لیں گے باہر نکالنے کے لیے اس کے اوپر اسکرو لگا ہوا ہے اس کو اس پرکار سے کھول لیں گے اور پھر اس کو باہر نکال لیں گے اب ہم اس کی ریپیرنگ کریں گے اب دوستو اس پرکار کے وائر کو چھپ کرنے کے لیے آپ کے پاس سولڈرنگ آئرن ہونا چاہیے یہاں آپ کے پاس سولڈرنگ آئرن نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے تھوڑا سا وائر کو چھیل لیں گے تھوڑا زیادہ تو میں نے اس کو اچھی طرح سے چھیل لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس کا جو پین ہے اس کے چاروں طرف اچھی طرح سے لیپیڑ دیں گے تو میں آپ کو لپیڑ کے دکھاتا ہوں ایک بار اس پرکار سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس پرکار سے بھی لگا سکتے ہیں لیکن آپ کے پاس سولڈرنگ آئرن ہے تو آپ اسے سولڈرنگ کریں تو میرے پاس سولڈرنگ آئرن ہے تو میں اسے سولڈرنگ کر دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھی طرح سے چپ گیا ہے اس کو بھی تھوڑا اور چھپکا دیتے ہیں تو اب یہ دونوں وائر اچھی طرح سے چھپ گیا ہے تو دوستو اس پرکار سے آپ سولڈرنگ کر کے وائر کو چھپکا سکتے ہیں یعنی آپ کے پاس سولڈرنگ آئر نہیں ہے تو آپ وائر کو ویسے بھی جونٹ کر سکتے ہیں تو اب میں آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں لگانا بھی آپ کو بہت ہی آرام سے ہے کیوں لگاتے سمیں بھی آپ نقصان کر بیٹھیں گے جلدواجی کریں گے تو اس بٹن کو لگاتے سمیں آپ کو یہ دان رکھنا ہے یہ وائر ہے جو اس mostly آمر کی طرف نہیں کرنا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے فٹ بھی کر گیا ہے اب اس کو اندر واپس لگا دیتے ہیں لگانے کے لیے آپ کیا کریں گے پہلے اس کو وائر کو اندر جائیں گے تو دوستو آپ کو کیا کرنا ہے وائر اس پرکار سے ہندر دینا ہے اور اس سائد سے نکالنا آئی بھی اس سائد سے اس سائد سے آپ کو نکالنا ہے آپ کو اندر ایسے نہیں دینا ہے اس سائیڈ سے نکالنا ہے پھر یہ اس سائیڈ سے ایسے جائے گا اس کے بعد میں اس کو اس پرس سے دبا لینا ہے دبا لینا ہے دبا لینا ہے لیکن آپ کے سیپیو میں اسکرو ہے تو آپ کو اسکرو کچھ دینا ہے اس کے بعد میں اس کا فش سے وائرنگ دینا ہے تو میں نے کنیکشن بھی کر دیا ہے اب اس کو بند کر جاتے ہیں تو دوستو اس پرکار سے آپ سیپیو کے فرنٹ پینلر کو کھول کر اپنے گھر پر ہی اس کی ریپیرنگ کر سکتے ہیں امید کرتا ہے جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو کو ایک لائک کریں اور میرے چینل کو سسکرائب کریں کیونکہ میں آپ کے لیے ایشیٹ ٹکس ان ٹکس لاتا رہوں گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جے ہند وندے ماترم